بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو سردیو میں بس سٹاپ ریلویں سٹیشن یا بازاروں سے گزرتے ہوئے ایک آواز تو آپ نے ضرور سنی ہی ہوگی گرم گرم انڈے دوستو انڈا ایک ایسی گزہ ہے جس کے بارے میں بہت سے موبالگیں پائے جاتے ہیں بہت سے لوگ اسے استعمال کرتے ہوئے اس لئے ڈرتے ہیں کہ مجھے تو بلیڈ پریشر ہے یا مجھے شگر ہے اس بارے میں مختلف لوگ مختلف قسم کے رائے دیتے ہیں اس کی وجہ سے عام انسان اس سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ انڈا کھائیں یا نہ کھائیں اس ویڈیو میں مختلف تحقیقات سے یہ جانیں گے کہ کن لوگوں کو انڈا کھانا چاہیے اور کن لوگوں کی صحت کے لئے انڈا مفید نہیں انڈے کے طبی فوائد کا ذکر بھی کریں گے دوستو انڈے کے بارے میں یہ رائے بہت زیادہ دی جاتی ہے کہ یہ کرسٹرول لیول کو بڑھاتا ہے اور برڈ پریشر میں بھی اضافہ کرتا ہے دوستو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ انڈے میں کرسٹرول موجود ہوتا ہے لیکن اس میں اومیگا ایسٹ تھری بھی پایا جاتا ہے جو کہ کرسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتا اور اس کو کم رکھنے کا کام کرتا ہے اس لئے انڈا ایک بیلنس ڈائٹ ہے اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے انڈے کی بیشمار فوائد کی تو انڈے میں وٹمن سی کے علاوہ تمام وٹمنز پائے جاتے ہیں پیارے دوستو چین میں پانچ لاکھ افراد پر کی گئی ایک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ روزانہ ایک انڈا کھانے سے مراز قلب اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دوستو بعد کی جائے انڈے کی گزائیت کی تو ایک بڑے انڈے میں پچاسی کیلوریز ہوتی ہیں اور جمنے والی چکنائی صرف دو فیصد ہوتی ہے جو کہ اس کے زردی میں ہوتی ہے انڈے کی سفیدی پروٹین کی بنی ہوتی ہے اور ایک بڑے انڈے میں پروٹین کی مقدار چھے گرام ہوتی ہے انڈے کو اس کی چکنائی کی وجہ سے اچھا قرار دیا جاتا ہے عام انسان روزانہ کتنی انڈے کھا سکتا ہے یہ سوال مہین سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے دوستو ایک امریکن ریسرچ کے مطابق جاپان میں ہر شخص اوستان تین سو ٹھائس انڈے سالانہ کھاتا ہے اور جاپان میں کرسٹول کے سطح امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہے اور جاپان میں امراض قلب بھی امریکہ کے نسبت بہت کم پائے جاتے ہیں دوستو ریسرچز سے پتا چلتا ہے کہ جب انڈے کو کسی دودھ سے بنی چیز میں ملا دیا جاتا ہے تو اس سے جسم کوئی سوزش کو دور کیا جا سکتا ہے بات کی جائے پروٹین کی تو پودو پر مبنی زیادہ تر گزائیں جیسے اناج چھلیاں میوے اور بیج نامکمل پروٹین ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ایک نہ ایک امینو ایسرٹ کی کمی ضرور ہوتی ہے جس کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ہمارا جسم امینو ایسرٹ کو خود بہت نہیں بنا سکتا اس لیے اسے انڈے جیسی گزا سے حاصل کیا جاتا ہے دوستو امینو ایسرٹ کے بارے میں بوڈی بلڈر حضرات زیادہ جانتے ہیں کیونکہ امینو ایسرٹ پٹھو کے صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور انڈا اس کا بہترین ذریعہ ہے اب بات کی جائے بچوں کی صحت کی تو بچوں کو انڈا کھلانے سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بسارت کی حامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے رہا سوال انڈے کی استعمال کی مقدار کا تو ایک عام آدمی کو ہفتے میں چار انڈے کھانے چاہیے دوستو اگر سو گرام دالیں استعمال کی جائیں تو اس میں پائے جانے والے حراروں کا تناسب تین سو بیس کیلوریز ہوتی ہے جبکہ ایک انڈے میں پچاسی کلوریز فی سو گرام ہوتی ہیں دوستو اکثر لوگ اس بات سے احتلاف کرتے ہیں کہ انڈا دیسی یا فارمی کون سا انڈا زیادہ فائدہ مند ہے اکثر پولٹری مہرین دیسی انڈے کے مقابلے میں فارمی انڈے کی وقالت کرتے ہیں لیکن اگر خوراک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیسی انڈا فارمی انڈے کے نسب زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس لیے کہ دیسی انڈا کیمیکل اور مسنوئی خوراک سے پاک ہوتا ہے دوستو انڈے میں پائے جانے والی تونائی سردی ہو یا گرمی ہر موسم میں انسان کے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے اس لیے انڈے کو بغیر کسی خوف اور ہترے کے ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ